مفتی و قاضی حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب قاسمی دامت برکاتهم محتمیم الجامعہ مرکز العلوم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الامریاء والمرسلین محمد وآله وآصحابه اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کُلُّكُم راہیم کُلُّكُم مَسْقُولُنْ عَنْ رَئِيَّتِهِ اللہمَّ اِنْ يَدْنَا بِتَئِيدِكَ اللہمَّ اِنْ يَدْنَا بِتَئِيدِكَ اللہمَّ اِنْ يَدْنَا بِتَئِيدِكَ یا رب العالمین دوستو عزیزو بھائیو بزرگو کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں اس میں سب سے زیادہ اعلا افضل صلاحیت والا مخلوق صرف انسان ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی صلاحیت اور استعداد دی ہے کہ وہ جننات کو بھی تابق کر دیتا ہے جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت جننات پر چلتی رہی جو آپ اس وقت بیت المقدس دیکھ رہے ہیں وہ جننات کی تعمیر کردہ بیت المقدس ہیں اور یک بڑی بڑے کاروں کی سیس کی اینٹیں جننات نے سدے باب میں لگا دیا اور ہر طرح کی نقش و نگار جو کچھ کائنات میں ہو سکتے تھے وہ تمام نقش و نگار جننات میں سیکنس میں اس کو وجود میں لالیے ایسی صلاحیت ہونے والے جننات کو بھی انسان نے اپنی صلاحیتوں سے اپنی حکمتوں سے اپنی مہارت سے تابق کر لیا اور آج بھی جننات انسانوں کے تابدار ہو کر رہتے ہیں اللہ نے اس کے اندر اتنی استعداد دی ہیں لیکن انسان کو اپنی صلاحیت کے قدر نہیں ہے تو علماء یہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جس سے جتنی خدمت لینا فیصلہ کیا ہے اتنی صلاحیت اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں اور وہ صلاحیت مہارت زہانت جو بھی اللہ کے طرف سے انعیت ہیں اس کی اگر قدردانی بندہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دنیاوی اعتبار سے خدمت لے گا اور آخرت میں بھی خدمت لے گا جیسے سب سے پہلے نبی دعوت علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت کے ساتھ نبوت دیئے بادشاہت کے ساتھ نبوت جس نبی کو ملی وہ پہلے نبی دعوت علیہ السلام اللہ دونوں طرح سے حکمت نہ ہوئی قاضی بھی تھے امام بھی تھے نبی بھی تھے حاکم بھی تھے اور اللہ تعالیٰ کے کتاب تورات کو بہترین تلاوت کرتے تھے اور ایسی پیاری آواز سے تلاوت کرتے تھے مخلوقات رکھ کر سنتے تھے پرندے رکھ جاتے تھے تہر جاتے تھے انسان مسعور ہو جاتے سن کر اس طرح کے ایک عجیب سی قیفیت انسانوں پر تاری ہو جاتی جس کی کوئی حد نہیں لیکن حضرت دعوت علیہ السلام اللہ کی عبادت نہیں چھوڑے حاکم ہونے کے باوجود اسی سلسلے کے آخری نبی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے پورے نبیوں کو جتنی خوبی آتا فرمائی حضور کو بھی اللہ نے آتا فرمائی حضور خالی نبی ہی نہیں تھے آپ بھی حاکم ہیں آپ سلطنت اسلامیہ کے حاکم ہیں بادشاہ ہیں شہنشاہ ہیں اور آپ نے فتوحات کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے اور آپ کے بعد صحابہ کو یہ ذمہ داری سکور دکھی اور صحابہ نے سلطنتوں کے دائروں کو بڑھاتے چلے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو بہت بڑی سلطنت کے حاکم بنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہو نے اس کی لاج رکھ کر اس سلطنت کی حفاظت فرمائی اور حضرت علی اپنے دارو سلطنت کو سیاسی حکمتوں کی وجہ سے مدینہ منورہ سے کوفہ کو تبدیل کر لی تو میں اس کرنا چاہتا ہوں عام طور پر لوگ یوں سمجھتے ہیں دین نام ہے صرف نماز کا دین اگر کوئی یوں کہا جائے عربی دینی اعتبار سے جوڑ ہو رہا ہے دماغ میں ہمارا صرف یہی بسا ہوا رہتا ہے یہاں نماز کے بارے میں کہا جائے گا یہاں ذکر کے بارے میں کہا جائے گا یہاں صرف اور صرف تلاوت اور زکاة اس طرح کی باتیں ہوں گی دیگر کوئی بات نہیں ہوگی کل جمعے کے دین میں اپنے ساتھیوں سے عرض کر رہا تھا اس وقت سب سے بڑا سلکتا ہوا مسئلہ ہجاب کا ہو گیا اور جب ہجاب کا مسئلہ چھرتا ہے تو سب سے پہلی ذمہ داری ان ذمہ داروں پر ان مالداروں پر ان رعصہ پر آتی ہیں جو لوگ اپنے مال کے ذریعے سے بہت ساری کمپنیاں فیکٹرییاں تجارتیں تو کھولیں لیکن ایجوکیشنل سینٹرز نہیں کھولیں مال کے تبار سے تو ماشاءاللہ بڑے بڑے مال سے ہیں مسلمانوں کے کتنے سکولز ہیں کتنے ایجوکیشن سینٹرز ہیں کتنے کالیجز ہیں اگر مسلمانوں کے کالیجز اور ایجوکیشن سینٹرز ہوتے کیا ہماری لڑکیوں کو وہاں جا کر رسوہ ہونے پڑتی کیا ہماری بچیوں کو بے ہجاب کیا جاتا کیا ہمارے بچیوں کو بے نقاب کیا جاتا کیا شریعت متحرہ کی بے عزتی کی جاتی یہ کیوں ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے زیادہ سے زیادہ ہمارے یہاں ایجوکیشن سینٹرز نرسری سے لے کر فیفت تک پورے بینگلور کا آپ اگر حساب لے لیں ہزاروں سے زیادہ مسلمانوں کی ایسے سکولز ملیں گے جو نرسری سے فیفت تک ہے فیفت کے بعد کہاں جائے گی بچی وہ کہیں نہ کہیں تو جائے گی فیفت سے لے کر ٹین تک بہت مختصر سکولز ہیں ٹین کے بعد کالیجز انگلیوں سے آپ گن سکتے ہیں پھر اس کے بعد جو ایسل ہیں اس میں تو سیٹیں بڑی محدود ہیں تو میں ہی آس کرنا چاہتا ہوں اگر ہم لوگ ہماری اعتبار سے ہری ایک کے صلاحیت اللہ نے الگ الگ دی ہیں تو ہری ایک کی ذمہ داری بھی الگ الگ ہے جیسے حضرت صدیق اکبر نے صداقت کا پاک دور سمالا تو حضرت عمر فاروق نے عدالت کا پاک دور سمالا حضرت عثمان نے حیاء کا پاک دور سمالا حضرت علی نے شجاعت کا پاک دور سمالا حضرت عبودردہ نے اپنے اپنی صلاحیت کے تبار سے حضرت عبودردہ ہو یا عبودردہ ہو یا عبودرغی فاری ہو جو صلاحیت ان کی اللہ نے عطا فرمائی کوئی افتا کے باگ دور سمال رہے ہیں عبدالرحمان ابن عوف تجارت کے باگ دور سمال رہے ہیں اور حضرت عبودردہ محدیس بن کر بیٹھے ہوئے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر یہ سنتوں کے احیاء کے لئے چلتے ہیں پھرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود فق و فتاوہ کے خدمت میں لگے ہوئے ہیں معاذ ابن جبل خضا کے شعبے کو سمالے ہوئے ہیں صحابہ اکرام میں سب رنگ لوگ آپ کو ملیں گے حالی تذبیر پکرنے کا نام ہی دین نہیں ہے ذکر کرنے کا نام نہیں جس ہاتھ سے صحابہ تذبیر پکرتے تھے اسی ہاتھ سے قلم بھی پکرتے تھے اسی ہاتھ سے موقع آنے پر پیر بھی پکرتے تھے تلوار بھی پکرتے تھے وہی تو ہاتھ ہیں قرآن اٹھا کر تلاوت کرنے والا ہاتھ جب میدان میدان کارزار میں اترتے تھے تو مختلف طبع سے خدمات کرتے تھے وہی ہاتھوں سے بیماروں کی بیماروں کا علاج کرتے تھے تدفین کرتے تھے تکفین کرتے تھے غسل دیتے تھے میں سب کام کر رہے ہیں صحابہ اکرام اور ہمارے دماغوں میں ہم نے تجارت کو دین سے ابھی تک جوڑا نہیں ہم نے معاشرے کو دین تک جوڑا نہیں معاشرہ الگ ہے دین الگ ہے وہ میری تجارت یہ میرا دین ایسا نہیں اللہ کے رسول نے ہر شعبے کو دین کے ساتھ جوڑا یہودیوں سے خط آتا تھا اور یہودی پڑھتا تھا اور پڑھ کر عربی میں ترجمہ کرتا تھا صحابہ نے شکہ اظہار فرمایا حضور یہ جو خط پڑھ رہا ہے اس پر ہمیں اتبینہ نہیں ہیں یہ پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے اور کیا لکھا ہوا ہے تو یہ ایک صحابی اٹھے کہنے لگے میں یہودیوں کی زبان سیکھ لیتا ہوں عبرانی زبان پندرہ دن میں سیکھ لیے لکھنا بھی پڑھنا بھی کتنا ذہین تھے ہوں گے آپ اندازہ لگائیے صرف 15 دیس میں کیوں؟ تاکہ اسلام کی تحفظ ہو اسلام کی حفاظت ہو تو ہم ہر اعتبار سے اسلام کی حفاظت کر سکتے ہیں اور اس وقت سب سے زیادہ ہمارے اوپر جو ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ کہ ہمارے آنے والے مستقبل میں یہ حال چھوڑو لیکن آگے ہریے کے گھر میں بچیاں موجود ہیں آگے کیا حالات ہونے والے ہیں ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم ابھی ہم لوگ اگر سوتے رہیں گے آگے کا زمانہ ہمیں ہمیشہ کے لیے سلا دے گا آگے کا زمانہ ہمیشہ کے لیے ہمیں نیست و نابد کر دے گا اس وقت کی لڑائی کیا ہیں اس وقت کی لڑائی اگر اس طرف میں ہمیشہ کہاں کرتا ہوں اس طرف اگر داکٹوروں کی ٹیم ہیں اس طرف ہمارے پاس بھی داکٹوروں کی ٹیم ہونی چاہیے اس طرف اکلاں ہیں ہمارے پاس بھی اکلاں ہونی چاہیے اس طرف پروفسرز ہیں ہمارے پاس بھی پروفسرز ہونا چاہیے اس طرف تجار ہیں اس طرف بھی تجار ہونا چاہیے اگر اس طرف سیٹوں کو اس نے کھڑا کیا ہے اور ہمارے پاس بھی مالدار اور سیٹ لوگ کھڑے ہونا چاہیے ہم کسی سے کم نہیں ہیں تعمیری صلاحیت اللہ نے سب سے زیادہ مسلمانوں کو دی پوری دنیا چل پھر کر دیکھ لیں مثالی تعمیر اگر کسی کی ہے وہ مسلمانوں کی ہیں ہندوستان میں دیکھ لیجئے نمونے کے طور پر جو تعمیریں پیش کی جاتی کس کی ہیں وہ مسلمانوں کی ہیں تعلیم مسلمانوں کی سرزیکل ڈپارٹمنٹ کے بانی مسلمان سائنس کے بانی مسلمان جاغرفی کے بانی مسلمان میٹیمیٹکس کے بانی بھی مسلمان لیکن ہم لوگ کوئی تمام چیزوں کی تحقیق ہی منی پڑتے یہاں تک کہ سب سے زیادہ سائنس دن بھی مسلمانوں میں گزرے ہیں اور سب سے زیادہ جنگجو بھی مسلمانوں میں گزرے ہیں سب سے زیادہ کامیہ بادشاہ مسلمانوں میں گزرے ہیں سب سے بڑے علاقوں میں حکومت کرنے والے بادشاہ اور شہنشاہ مسلمانوں میں گزرے ہیں سب سے زیادہ عدالت کرنے والے بادشاہ انصاف کرنے والے بادشاہ عدل کرنے والے بادشاہ وہ بھی مسلمانوں میں گزرے ہیں ہر صلاحیت مسلمانوں میں موجود ہیں تو مسلمان صلاحیت کے اعتبار سے کوئی کم نہیں ہے ہر صلاحیت اللہ نے عطا کی ہے بشرت ہے کہ وہ صلاحیت کو جاگر کریں ہماری صلاحیت دوسری فیلڈ میں استعمال ہو رہی ہے وہ صلاحیت کو کنورٹ کریں وہ صلاحیت کو مرکوز کریں وہ صلاحیت کو اسلام کی مستقبل کے لیے ہمیں تو اکثر دیکھتا ہوں جہاں پر نرسریس کی پڑھائی ہو رہی ہے چاہے وہ چھوٹی سسکول کیوں نہ ہو کچا کچ بچے اتنا بھرے رہتے ہیں جس وقت پانچویں کلاس کے بعد جانے کا موقع آتا ہے والدین سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اب تک میری بچی قرآن کے ماحول میں دین کے ماحول میں دینیات کے ماحول میں پردے کے ماحول میں حیاء کے ماحول میں نماز کے ماحول میں تعلیم کے ماحول میں اور اور ہر اعتبار سے پاک اور صاف ماحول میں تھی اب یہ یہاں سے لے جاؤں تو کہاں لے جاؤں اور ابھی بچے بھی سب سے زیادہ کہاں ہیں بچے بھی اگر ہندوستان میں آپ دیکھیں سب سے زیادہ مسلمانوں دوئے ہیں غیر غیر تو وی ٹو آورس ٹو پر ہیں وی ٹو آورس ون پر ہیں وی ٹو آورس نیور پر ہیں لیکن سب سے زیادہ انلیمیٹڈ بچے ہیں تو کسے ہیں بھئی مسلمانوں اور انہی بچوں کے بارے میں بھی ہمیں فکر کرنا ہے تو ہم لوگ ہر شعبے میں خالے آنکھ کا چھوڑ کر لیو ناکھ کا چھوڑ دا لو ناکھ کا چھوڑ چھوڑciu کان کو چھوڑ دا لو كان کا چھوڑا لو بالہ کا چھوڑ دا لو اسے ہمک deutschen لیں گے اور وہ کوئی بال کا علاج کر رہا ہے تھال کا نہیں کر رہا ہے اسے کیا بولیں گے اور وہ بال سے بڑھ کر تھال بالاں جھڑے تو بالاں جھڑے بالاں کو چھوڑو بھئی تھالاں کو پکڑو تھال جل گیا تو بہت بدصورت ہو جاؤ گے بال جھڑ جائے کوئی حرج نہیں تو بھی پہننے سے ستہ رویوب ہو جائے گا ہے نہیں تو میں ہی عرض کر رہا ہوں جس طرح ہم بدن کے تمام شعبوں کی فکر کرتے ہیں ہمارے ذمہ ہیں اسلام کے تمام شعبوں کی فکر کرنا ایک طرف دیکھو دینی جذبہ اُبھارنے والے ایک طرف دینی جذبات کو سمحانے والے علماء کی جماعت اُبھارنے کی ہیں یہ جو ذمہ دار اور جن لوگوں کو اللہ تعالی نے ہمارے علاقے کے اعتبار سے سمجھدار بنایا ذی استعداد والا بنایا اور ان لوگوں کو اللہ نے قہدہ دیا مقام دیا مرتبہ دیا یہ لوگ اس کو سمحانے والے مسجد کی ترغیب دینا ہمارا کام مسجد بنانا آپ کا کام مسجد کو مسجد نبوی کے عامال سے سجانا ہمارا کام اور آپ کا کام اس عامال سے سجانے کا انتظام کرنا آپ کا کام بچوں کو تعلیم دینا ہمارا کام تعلیم کا انتظام کرنا آپ کا کام بھئی دونوں جب چلیں گے تب ہی تو کام چلے گا تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے دونوں طبقے کو اللہ نے روز اول سے اسی لئے فرمایا کہ علماء اکیلے کام نہیں کرتے ہیں علماء کے ساتھی حواریین حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا من انساری اللہ یہ ہر عالم کا سوال ہے اس زمانے کا ارے بھئی اللہ کی طرف مدد کر اللہ کی دین کی تشہیر کے لیے دعوت کے لیے تعلیم کے لیے اور اس کی توضیح کے لیے اور اس کی تبلیغ کے لیے من انساری اللہ اللہ تک لوگوں کو لے جا کر پہنچانے کے لیے میرا اللہ کا مددگار کون ہوگا قال الحواریون حواریوں نے کہا نہنو انسار اللہ ہم آپ کی اللہ کی مددگار بنیں گے تو تشکیل کرنا ہمارا کب پھر کون مدد کرے گا ہم مدد کریں گے کل میں ذکر کرتے کرتے جناب جیلانی صاحب کا ذکر فرمایا جیلانی صاحب اللہ کا وہ بندہ ہے جو سکول آج بھی ماشاء اللہ ان کے اسکول چل رہی ہیں دھائی ہزار بچے پڑھتے ہیں نوبل پبلک سکول دھائی ہزار بچے پڑھتے ہیں اور دھائی ہزار بچوں میں آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ جیلانی صاحب جس وقت اسکول کھولے غریب لوگ مسلمان لوگ جس وقت آ کر کہنے لگے ہم بھی آپ کے اسکول میں اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس فیز بننے پیسہ نہیں تو جیلانی صاحب نے کیا کیا اس اللہ کے بندے نے یوں کہا جتنا آپ دے سکتے ہیں دیجئے بخیہ میں دال کر آپ کے بچوں کو پڑھاؤں گا یہ ایک دونی یہ ایک دونی نو سو بچے فری پڑھتے ہیں کتنے بچے نو سو بچے فری پڑھتے ہیں دیڑھ ہزار بچوں کی فیز آ رہی ہیں نو سو بچے فری پڑھتے ہیں یعنی جو نفع دیڑھ ہزار بچوں سے ملی وہ پورا خرچ کہاں ہو رہا ہے جو نفع یہاں ملا وہ پورا بچوں میں تو انہوں نے فرمایا تعلیم دے کر کمانا یہ انتہائی ظلیل مسلمان کے علامت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بھی مذہب کو اقرا سے تعلیم شروع نہیں ہوئی سوائے ہمارے تو اس لیے میں آجزانہ گزاریش اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو ماشاءاللہ اپنے علاقے کا ایک نمائندہ بنایا اللہ نے آپ کو رہبر بنایا مسجد کے خدمات آپ کے حوالے مدرسے کے خدمات آپ کے حوالے مکاتب کے خدمات آپ کے حوالے محلے میں گاؤں میں علاقوں میں جو بھی معاملہ آتا ہے وہ سب اٹھا کر آپ کے پاس لے آتے ہیں حضرت جناب یہ مسئلہ حل کیجئے جناب یہ مسئلہ حل کیجئے جناب یہ پریشانی ہے جناب یہ معاملہ ہے اور آپ حضرت بیٹھتے ہیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرتے ہیں تو آپ ہی کے ذمہ ہیں کہ ہمارے اس رحمت نگر ہو یا کوئی بھی علاقہ ہو میں تو یوں کہتا ہوں ارے بھی اپنے علاقے کو ایسا نمونہ بناو دوسرے علاقے کے ذمہ داروں کو ہم یہاں بلائیں یوں کہیں ہمارے ذمہ داروں نے کیا کیا کار گزاری دیکھو دیکھو کار گزاری اور اسی طرح تم اپنے علاقے میں اپنی ذمہ داری سمالو حالی ذمہ دار ذمہ دار بول کر جھنڈا گھاڑ لے کر بیٹھ جانے کا نام ذمہ دار نہیں ذمہ دار وہ ہے جو مرے خود بخود لوگوں کے آنکھوں سے اس کی موت کے خبر سن کر آنسو نکلے ایک مسیحہ چلا گیا ایک دل کا دھڑکن چلا گیا مسلمانوں کی روح نکل گئی مسلمانوں کی طاقت چلی گئی مسلمانوں کی حمد چلی گئی اس طرح کا تصور ہمارے موت پر پیدا ہو یہ اس وقت تو ہوگا جب ہم کچھ کر کے مریں گے موت تو آنی ہے بھئے سب کو آنی ہے بڑے کو بھی آنی ہے چھوٹے کو بھی آنی ہے ہر ایک کو تو دنیا سے جانا ہے لیکن جانے سے پہلے میں ابھی ابھی وانیں بڑی سے نکلتے نکلتے ایک مکان دکھایا بھی یہ مکان کیا ہوا کہا یہ آکر فلان جعفر صاحب کا مکان ہے جعفر صاحب انتقال سے ایک دن پہلے انہوں نے یوں کہا ارے بھئی یہ مکان میں فلان مدرسے کو دے رہا ہوں میں یہ مکان فلان مسجد کو دے رہا ہوں ان کے چار مکان تھے ان کے بیچارے بچے بھی نہیں تھے جو اور جو ہیں ایک دو بچے ان کو ماشاءاللہ بہت زیادہ جائدات موجود ہے تو انہوں نے اپنے ذمہ جو چار مکان تھے چار مکان چار دو مسجد جو مدرسے کے حوالے کر کے انتقال ہو گئے ہیں اور لوگوں نے سمجھا کہ بھئی زیادہ زیادہ مکان کو تھی کہتا تیس لاکھ چالیس لاکھ کو جاتا ہوگا جا کر جس وقت ریٹ پوچھا تو سوا دو کروڑ سوا دو کروڑ روپے کا مکان مدرسے کے نام کے حوالے اب وہ بچارے دنیا سے تو چلے گئے لیکن انہوں نے اپنے ساتھ خالی ہاتھ نہیں گئے کروڑوں روپے کا حصہ لے سواب کر کے گئے تو میں یہ ارس کرنا چاہتا ہوں جانا ضرور ہیں لیکن ہماری اولاد ہمارے حق میں کیا پڑھ کر بخشے گی کیا پڑھا کر بخشائے گی وہ اللہ جانے وہ جانے میں تو ایک کافی کے بڑے کمپنی کے وونر کا انتقال ہوا اب کرونا میں چھ مینے ہوا اس کے تشکیل کے لئے کچھ لوگ گئے یوں کہنا لگیا بچارے غریب بچارے جا کر کہنے لگے کافی کی کمپنی کافی کی دکان نہیں اور ایسے نا اہل اولاد نا اہل اولاد ہریزن کمپنی سب جانتے ہیں کافیاں یہاں ادھر ادھر بھی آتی ہوں ہریزن کمپنی کے مسلمان ہیں وہ اور اس باپ کے جنازہ جس باپ نے سب کچھ دے کر مرا ہے باپ کے جنازے میں یہ ایک بھی بیٹا شریک نہیں ہوا ایک اولاد ہے ایک ہماری اولاد ہیں ایک روحانی اولاد ہیں ایک ہم اپنی ذات سے اپنے اولاد کو ہم نے پالا پوسا ان کو ما شاء اللہ تربیت دے کر ایک جائدات کا مالک بنایا ایک وہ اولاد ہے جن کے جو ہمارے ذریعے سے حافظ قرآن بنے جو ہمارے ذریعے سے عالم دین بنے جو ہمارے ذریعے سے دیندار بنے جو ہمارے ذریعے سے اسکول میں تربیت پائیں جو ہمارے اسکول میں پڑھ کر اپنے پردے کی حفاظت کیے بچیاں وہ موت کے بعد بھی ہمارے حق میں ہمیشہ دعا دیتی رہیں گے یہ دعا کریں یا نہ کریں ناخلف اولاد لیکن وہ لوگ انشاءاللہ دعا کرتے رہیں گے میں یہ عرض کنا چاہتا ہوں عزیز و بزرگو اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جو مقام دیا یہ مقام اللہ جس کو بھی دیتا ہے اس کی اسی اعتبار سے اس کے ذمہ داری بھی دیتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب ذمہ داری کے بارے میں اللہ پوچھے گا تمہیں میں نے یہ صلاحیت دی یہ صلاحیت دی یہ صلاحیت دی آپ نے اس صلاحیت کیوں استعمال نہیں کیا تو الحمدللہ ہم لوگ سب مل کر رحمت نگر جو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعتبار سے رحمت ہی رحمت کا ایک مرکز بنا دیا اللہ کرے کہ وہاں سے رحمت للعالمین کا پیغام پورے عالم میں پھیلے سب نیت کریں گے بھئے انشاءاللہ پیغام حالی ہجاب کے لیے احتجاج کرو ہجاب کے لیے بمڑے آمارو ہجاب کے لیے روڈ بلاک کرو یہ ہی یہ اس کا حل نہیں ہے تقی عثمانی صاحب مددلللہ ایک مرتبہ کہنے لگے تم لوگ کہتے ہو چلو بھئی یہاں مجھ جاؤ تو یہ تو بتاؤ کہاں جائیں بھے آپ نے کیوں کہاں یہ ڈاکٹر کے پاس مجھ جاؤ بڑا نعلی ایک انسان ہے ٹھیک ہے اگر وہ بیمار یہ ڈاکٹر کے پاس نہ جائے تو پھر کہاں جائے وہ تو بتاؤ عربی تو کیا مطلب تمہارا ایک ڈاکٹر کو تیار کرو وہ ڈاکٹر کا اڈرس دو اس کی مہارت اس کی صلاحیت اس کی صالحیت اس کی صالحیت اس کے سامنے بیان کرو کیوں کہو جناب یہاں مجھ جائیے وہاں جائیے یہ ایک دروازہ بند ہوا دوسرا دروازہ کھلے گا تبھی تو لوگ وہاں جائیں گے تم سب کہتے ہو عیسائی مشنری اسکولز کو مجھ جاؤ یہودیوں کے اسکولز کو مجھ جاؤ کفار کے اسکولز کو مجھ جاؤ ٹھیک ہے وہ کہاں جائیں کہاں جائیں تو آپ اس کا راستہ بتاؤ کہاں جائیں بتائیے کہ یہاں جاؤ جہاں پر تمہارے حیاتی حفاظت ہے پردے کی باتیں کہاں جائیں وہ تو بتاؤ یہ ایک طرف دروازہ بند کرتے ہیں اور یہ ایک طرف دروازہ نہیں کھلتے وہ تو وہیں پر گھٹ گھٹ کے مر جائیں گے یہ حالت کے حالت میں چلی جائیں گے وہ کہاں جائیں گے بیمار وہ تو سٹرکچر میں مر جائے گا کہاں جائے گا وہ تو اس لیے راستہ یہ ناجائز بولنا حسن ہے جائز کا دروازہ کھولنا حسن ہے یہ ناجائز ہے کہ پھر کیا کہاں مرغی جو مرغی فارم کیے وہ مت کھاؤ اس میں بہت ساری بیماریاں ہیں کہہ دیا کیا کھانا ناکی مرغی کھاؤ مرغی کھانے کا شوق ہے ناکی مرغی کھاؤ بلتے نہیں بلتے ہیں ارہے فلاں مشلی مت کھاؤ وہ غلازت سے پلتی ہیں پھر کیا کھانا سمدر کی مشلی کھاؤ بلتے نہیں بلتے تو حل بتاؤ یہاں نہیں جانا تو کہاں جانا اس کا حل بتاؤ جب تک حل نہیں بتائیں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا اور حل بتانے والی جماعت یہ جماعت ہیں حل کی رائے علماء دے سکتے ہیں حل کا انتظام یہ تمام جتنے ذمہ داران ہیں وہی کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم سب کریں گے وہ انشاءاللہ ہر اعتبار سے اللہ نے جو دیا اللہ کا جو دیا ہوا ہے وہ اللہ کو دے کر اپنے آخرت کے لئے فَنْتَنْزُرْ نَفْسُمْا قَدَّمَتْ لِغَدْ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ہر انسان کو چاہیے کل کے لئے انہوں نے کیا تیار کر رکھا ہے وہ ایک مرتبہ دیکھ لیا کریں غور کر لیا کریں سوچ لیا کریں میں جانے کے بعد مجھے کیا سبب بعض بعض اللہ کے بندے اتنی نیکی کر کے دنیا سے چلے گئے ان کے مرنے کے بعد ہزاروں لوگوں کا حصال سبب وہ نیت کرے یا نہ کرے ان کو پہنچ رہا ہے وہ خبر میں آرام سے سوئے وہ کسی کے حصال سبب کے محتاج نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے سلسلہ جاری فرما دیا نیکیاں جاری ہیں تو اس لئے آپ سے بھی گزارش ہے کہ مدرسے کی بھی فکر کریں اور مقاتب کی بھی فکر کریں سکولز کی بھی فکر کریں ہمارے مستورات کے تعلیم کی بھی فکر کریں اور اس کے ساتھ ہمارے نوجوان جو اس وقت دن بدن آوارہ ہوتے جا رہے ہیں ان سب کا جائزہ لیں کسی نہ کسی کام میں ان کو لگائیں جس جس محلوں کے بگاڑ یہ آوارہ نوجوانوں کی وجہ سے ہوتا ہے محلوں کے ماحول کے اندر خرابی یہ آواروں کی وجہ سے ہوتا ہے ان کا جائزہ لینا اور کسی نہ کسی کام میں ان کو لگانا بیکاری گناہوں کا دروازہ ہیں جب وہ لوگ بیکار رہیں گے گناہ کا دروازہ ایک کے کھلتا رہے گا آفیوم کا دروازہ بھی کھلے گا گھٹے کا دروازہ کھلے گا تمباخو کا دروازہ کھلے گا اور چلتے چلتے شراب کا دروازہ نشے کا دروازہ سب کھلتا چلا جائے گا اس وقت آپ لوگ جا کر رہابلیشن سنٹرز مجھے کیے بڑے بڑے گھرانے کی اولاد رہابلیشن سنٹرز میں پڑے ہو گئے ہیں کوئی تربیت ان کی نہیں ہوئی ماں ہانا ایک بڑے باپ کا بیٹا ماں ہانا سوال لاکھ روپے کی نشہ لیتا ہے اور پاکٹ میں نہیں باپ دے رہا ہے جا بیٹا کیا کیا کرنا کر کتیا یاشی کرنا یاشی کرو یاشی تباہ ہو گیا برباد ہو گیا اب وہ زیادہ زیادہ کتے دن ستا رہیں گے ان کی عمر تو مختصر ہو گئی گویا تم نے خود اپنے اولاد کو مار دیا یہی تو کہیں گے ہم اور باپ نے خود بیٹے کا ختل کر دیا لار دے دے کر تیرا پیار مجھے کیا خار اس لئے میرے عزیز بھائیوں ہمارے علاقے کے نوجوانوں کو کام میں لگانا مصروف کرنا یہ بھی انشاءاللہ ایک طرف تو علماء ترکیب بنائیں گے ایک طرف زملہ ذمہ داران مسئولین انشاءاللہ فکر کریں گے اللہ تعالی ہر طبقے کے اندر کے خرابی کو دور کرے گا اور انشاءاللہ ارطا رہ کے خیر کا اللہ اس کو مرکز بنائے گا اللہ تعالی ہمیں سریعے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے سب نیتیں کریں گے انشاءاللہ سب ساتھ کی نیت بھی کریں آپس میں بیٹھ کر مشورہ بھی کریں اور ترتیب بنائیں دھیرے دھیرے کوئی بعید نہیں سادہ سیدھا نظام ہو ہمارا اور سادگی کے ساتھ انشاءاللہ ہم لوگ لیسنس وغیرہ لے کر لیسنس کے ساتھ اگر ہم سکول شروع کریں گے زمین کا مربع ہے شیٹس وغیرہ ہی ابتدا میں بڑے بلڈنگاں بنانے کے خواب دیکھنے کے بجائے بے ہم لوگ ہر علاقے کے تمام ہماری بچیاں اسکول میں آتر پڑنا مختصر فیض رکھ کر اچھی تعلیم دیں گے اچھی تربیت کریں گے انشاءاللہ اسی کو اللہ نمونہ بنائے گا بچے بے ہیا ہونے سے بچے ہیں کہ ورنہ جو آج جو انوان چھرا ہے یہ انوان رکنے والا نہیں ہے یہ تو چلتا رہے گا گویا یہ بتانا چاہتے ہیں ہم جس وقت غداری کرنا شروع کر دیئے تو یہ غداری کا سلسلہ چلتا رہے گا ایک ایک چیز پر غداریاں ایک ایک چیز پر انگلیاں ایک ایک چیز پر آوازیں ایک ایک چیز پر نقطہ چینی چلتی رہے گی یہ کوئی رکنے والی نہیں اس لئے آج ایک صاحب نے پوچھا ہندوستان کے سلسلے میں آپ کیا فرماتے ہیں میں نے کہا ہندوستان دھیرے دھیرے دار الحرب کی طرف جا رہا ہے دار الحرب ایک زمانہ تھا یہ دار اسلام تو نہیں کہہ سکتے تھے دار الامن کہا جاتا تھا یعنی اسلام پر چلنے کے لئے کوئی رکاوٹ نہیں مغلیہ سلطنت میں دار الاسلام کا سلسلہ جاری تھا دار الاسلام کے احکام جاری تھے دار الاسلام کے ایک سکل بنی ہوئی تھی چلتے 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 وہ اسلام کی سکل بدل کر امن کی سکل آئی لیکن اب امن بھی کھوتے جا رہے ہیں ہم لوگ آزادی کے ساتھ سفر نہیں کر سکتے ہمارے عورتیں محفوظ نہیں ہیں ہمارے بچیاں محفوظ نہیں ہیں ہمارے مساجد محفوظ نہیں ہیں ہمارے آزالیں محفوظ نہیں ہیں چلتے چلتے پابندیاں دھیرے دھیرے لگتی جا رہی ہیں تین پابندیاں دار الحرب کے سولہ اسباب میں سے تین سبب ہندوستان میں شروع ہو گئی وہ تین شروع ہونے سے یہ اشارہ مل رہا ہے کہ دیرے دیرے یہ حرب کی طرف جا رہا ہے اس لیے ہم لوگ ابھی سے اس بات کی فکر کریں ہم اپنی بانڈری میں ہم اپنی سیفٹی کر لیں ہمارے اپنوں کی سیفٹی اپنے آپ کر لیں انشاءاللہ پرائیوں کے جب سپرد کریں گے تب ہی وہ استہزا کا مزاق کا سبب بنیں گے گویا کہ ہم نے ان کو چھیڑنے کا راستہ کھل کر دے رہے ہیں جب ہمارے حدود میں رہیں گے اپنوں کے پاس رہیں گے انشاءاللہ یہ چھیڑ چھاڑ یہ مزاق استہزا یہ تمام چیزیں جو کچھ بھی ہم لوگ اس وقت سن کر افسوس کر رہے ہیں دیکھ کر افسوس کر رہے ہیں یہ تمام چیزیں اپنے کے ساتھ نہیں ہوگا اللہ ان کو محفظ رکھے گا محنت کرنا کوشش کرنا ہمارا کام ہے نتیجہ صحیح نکالنا وہ اللہ کے ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توشش کرتا اللہم لک الحمد و لک شکر اللہم صلی علیہ سیدنا محمد و علیہ سیدنا محمد و بارک سلیم اے اللہم سب کی گناہم معاف فرما ہمارے خدایہ سے دور گزر فرما یا اللہ ہمارے ذمہ دار ساتھ کیونکہ جڑنے کو جڑنے کو قبل فرما یا اللہ یہ اپنے علاقے کے بڑے ذمہ دار ہستیاں ہیں یا اللہ ان کو تُو نے مال سے بھی دولت سے بھی عزت سے بھی عہدے سے بھی نوازا یا اللہ تیرے تیری برکت سے تیرے حکم سے تیرے فیصلے سے یا اللہ جو کچھ جہاں تک پہنچے ہوئے ہیں وہ تیرے حکم سے پہنچے ہوئے ہیں یا اللہ ہمیں عزت پا کر زلیل ہونے سے بچا لے عزت پا کر زلیل ہونے سے بچا لے عزت باتا ضریع رہنے سے بچالے آخری دم تک عزت والی زندگی جینے اور عزت والی زندگی کے ساتھ مرنے کی طور پر عطا فرما یا اللہ ہماری نسلوں میں عزت کو جاری و ساری فرما یا اللہ تو نے ہمیں عزت دنیا میں جیسے عطا فرمائی ویسے آخرت میں بھی عزت والا بنا دے آخرت میں بھی شان و شکت والا بنا دے دنیا کی عزت ختم ہونے والی آخرت کی عزت ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی دنیا کی عزت تباہ ہونے والی آخر زیزت بقاہ رہنے والی یا اللہ آخرت کی عزت کی فقیر کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جو صلاحیتیں تنہیں ہمیں عطا کی وہ صلاحیتیں تیرے راستے میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما اسلام کے لئے مسلمانوں کے لئے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دین کے لئے یا اللہ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما تمام باتیں جو کچھ یا اللہ خدمات کے تبار سے تعاون کے تبار سے اندگی میں تعلیم کی ترقیب بنانے کے اعتبار سے بتائی گئی ان تمام باتوں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں سبیہ کو متحد ہو کر یا اللہ کوئی نہ کوئی انقلابی کام انجام دینے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے اس رحمت نگر کو مسجد نبوی کے سانچے میں مدینہ منورہ کے سانچے میں ڈھال دے یا اللہ جس طرح مسجد منورہ کو تُو نے امن والا شہر بنایا اس شہر کو اس گاؤں کو یا اس کے علاقے کو امن والا گاؤں امن والا شہر امن والی بستی امن والی جگہ بنا دے اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری دعاوں کو قبول فرما یا اللہ جتنے حاضرین ہیں سب کی اپنے اپنے ذات کے اعتبار سے انسان ہونے کے اعتبار سے مختلف قسم کی پریشانیاں ہوں گی یا اللہ اپنے فضل کرم سے پریشانیاں دور فرما جائز مرادیں ہوں گی جائز مرادیں پورا فرما بیمار ہوں گے شفایہ جلہ مستورہ دائمہ اتا فرما مقروض ہوں گے خرص قیدائی کی شکل سورتیں پیدا فرما غلط مقدمات میں فسے ہوئے ہیں رہائی کے فشلے فرما جب تک ہم زندہ رہیں دین کے معین و مددگار بن کر زندہ رہنے کی زفیق اتا فرما جب مرے تو حیثن سواب کے بہت سارے ازباب چھوڑ کر انتقال ہونے کی زفیق اتا فرما اپنے فضل سے ہماری دعا کو قبل فرما ربنا تقبل منا ما کنا صالح وصینا ما کنا فسیدہ برحمتی کیا رحمتا